اسلام علیکم مکہ مدینہ جانا مشکل کر دیا سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھیں دیکھیں حکومت سے اختلافات اپنی جگہ عمران خان سے تحریک انصاف سے میں بھی تنقید کرتا ہوں لیکن یہ پارٹیکلر پوائنٹ بہت مختلف ہے سبسیڈی پچھلی گورنمنٹ دیتی تھی اور اس گورنمنٹ نے ختم کی ہے سب سے پہلے آپ یہ سمجھیں کہ سبسیڈی کیا ہے ایک ایسی گرانٹ جو حکومت کی طرف سے دی جاتی ہے لوگوں کی ضروریات زندگی پوری کرنے کے لیے اور قیمتوں کو کام کرنے کے لیے مطلب یہ کہ جیسے حکومت یہ کہتی ہے کہ یہ بیس کلو آٹا ہے اور اس کی قیمت اگر دو سو روپے ہے اسپوس تو ساٹھ روپے گورنمنٹ دے گی اور ایک سو چالیس روپے غریب آدمی دے گا تو یہ اس کا مطلب یہ بن گیا کہ قیمت کام نہیں ہوئی قیمت اتنی رہی ہے لیکن کچھ شیئر گورنمنٹ دے رہی ہے جیسے اگر حکومت کال کہہ دے کہ پیٹرل کی قیمت ستر روپے ہے بیس روپے گورنمنٹ سبسیڈی دے گی تو حج پہ ڈیڑھ لاکھ گورنمنٹ دے رہی تھی پرائس پہلے بھی ڈیڑھ لاکھ زیادہ تھی اب انہوں نے وہ سبسیڈی ختم کر دی ہے دیکھیں جو حج ہمارا مذہبی فریضہ ہے اور قرآن مجید کی جس آیت کے ذریعے یہ فرض ہے آل عمران کی آیت نمبر 97 اس کا ترجمہ یوں ہے کہ اللہ کے لیے لوگوں پر اس کے گھر کا حج فرض ہے ان پر جو وہاں تک پہنچنے کی استطاعت رکھتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ صاحبہ استطاعت لوگوں پر یعنی اس میں سبسیڈی دے کر لوگوں کو آپ اس قابل بنائیں کہ وہ وہاں جائیں یہ حکومت کا فرض نہیں ہے اور مذہبی فریضے میں حکومت پر یہ لازم نہیں ہے مکہ مدینہ ہمارے ایمان کا مرکز ہماری عشق کا مرکز ہماری امیدوں کا خواہشوں کا مرکز و محبر ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کیا آپ کوئی حکومت سے کہیں کہ وہ سبسیڈی دے کل کو یہ کہے گا کوئی بندہ کہتی میرے پاس دو لاکھ ہے ڈائی لاکھ حکومت سبسیڈی دے میں حج کرنے جانا چاہتا ہوں نہیں حج اس پر فرض ہی نہیں ہے حج فرض ہے اس پر جو ساڑھے چار لاکھ روپیہ جو اس کی جینون پرائس ہے وہ دے سکتا ہے جو صاحبہ استطاعت ہے دوسرے بندے پہ حج فرض نہیں ہے آپ سبسیڈی ڈیمانڈ کریں ضرور کریں گورنمنٹ سے لیکن تعلیم پہ روٹی پہ ہیلتھ پہ دوائیوں پہ پانی پہ جو جینون مسائل ہیں ایک بندے کے جو ضروریات زندگی ہیں حج ضرورت زندگی میں نہیں ہے حج ایک عبادت ہے جو اللہ تعالیٰ نے بھی اس بندے پہ فرض کی ہے جو صاحبہ استطاعت ہے سب پہ فرض نہیں کی اس لیے اس کی قیمت کو کام کرنے کی ڈیمانڈ کرنا یا سبسیڈی کی ڈیمانڈ کرنا یا سبسیڈی ختم ہونے کے بعد یہ کہنا کہ یہ کوئی حکومت نے بہت غیر اسلامی بہت بلندر کیا ہے یہ زیادتی ہے میرے خیال میں تو حکومت کا یہ فیصلہ کوئی آپ اس کو اس طرح تنقید کا نشانہ نہ بنائیں سبسیڈی اس پہ بنتی ہی نہیں ہے بہت شکریہ موسیقی